شراب شراب منشیات غیر ملکی شراب اور تیگر چیزوں پر ایکسائز کا ادارہ کروائیاں کرتا رہتا ہے غیر ملکی شراب کی ایک اور انفارمیشن ایکسائز اینڈ نارکوٹیکس کنٹرول ڈپارٹمنٹ کو موصول ہوئی لیکن غیر ملکی شراب کے نام پر کچھ اور ہی بیچا جا رہا تھا ایکسائز اینڈ نارکوٹیکس قرانگی ونگ کے انسپیکٹر سید مشتبہ صاحب نے اپنی ٹیم کے ہمرا ٹیم میٹنگ شروع کی جس میں بتایا گیا کہ غیر ملکی شراب کے نام پر دو نمبر شراب بیچی جا رہی تھی ایکسائز اینڈ نارکوٹیکس کے ڈپارٹمنٹ کے پاس اس جگہ کی انفارمیشن پہلے ہی تھی جہاں پر غیر ملکی شراب کو دو نمبر طریقے سے بنایا جا رہا تھا مشتبہ بنایا جا رہا تھا یہ جو آپ نے باٹل پرچیز کروائی ہے یہ دو نمبر باری باٹل ہے بالکل یہ دو نمبر باٹل آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا خود ہی بنایا ہے یہ اندر ایتھنس مجھ کر کے سارا وڈکا اور چیزیں سب کچھ ایڈ کر کے اس کو باٹل کو بنایا ہے دو نمبر طریقے سے اور نو بڈی کن جیج کہ یہ اوریجنل ہے کہ فیک ہے لیکن یہ کہیں سے جو آپ کی والی بات ہے کہ بلکل ٹھیک ہے کہ لگ نہیں رہی ہے جو ابھی آپ کے پاس نمبر آیا ہے جو انفارمر کی طرح آیا ہے کیا وہ اپنی ڈیلیوری دیتے ہیں کس کے ان کا طریقہ کیا ہے اب وہ ہم اسے کال کرتے ہیں فردر دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کئی جگہ وہ لوگ ڈیلیوری بھی کرتے ہیں کئی جگہ جن کو جاننے والے جو لوگ ہیں ان کو وہ خود بلا کے سامان دیتے ہیں کئی دفعہ گاڑیوں میں پارسل بنا کے بھیجتے ہیں اس دو نمبر شراب کے سپلائر کو ایک سائز اینڈ نارکوٹیکس کے انسپیکٹر کی جانب سے شراب کا خریدار بن کر کال کی شہباز میں وحید بات کہہ رہا ہوں کل میں نے آپ سے یار ایک بوتل پرچیز کی تھی بلیک لیبل کی بڑی زبردرست تھی یار وہ ایک دوست میرے آرہے ہیں اور تو ان کو کچھ اور بھی سامان چاہیے تھا تو پوسیبل ہے کہ وہ ہمیں مل جائے یار ایک ایک بوتل کے لیے حسن میں آنا جو نا وہ نرا سا مسئلہ ہوتا ہے ہمیں آپ ہمیں زیادہ چاہیے ہمیں بارہ بارہ بوٹل چاہیے زیادہ چاہیے بارہ چاہیے ہمیں تو کتنی دیل میں چاہیے آپ کو اور کہا چاہیے آپ آدھے آدھے گھنٹے تک دے دیں مجھے آدھے سے ایک گھنٹے کے درمیان میں کسی درمیان چاہیے آپ بتا دو کہاں پہ میں آ جاؤں گا لینے کورنگی پہ دے سکتے مجھے کورنگی پہ ایک نمبر پہ ڈیڑھ نمبر پہ وہاں بندہ میرا کھڑا بہا تو آپ سے لے لے گا ہاں کورنگی میں تو دے سکتے ہیں ایک نمبر سکتے ہیں ایک نمبر سکتے ہیں ایک نمبر سکتے ہیں ایک بہتر ہیں آپ نے بارہ بہتر ہیں ہاں بارہ چاہیے دیکھ لو یا کچھ اور مناسب ہو جائے چلیں ٹھیک ہے میں آپ کو بندہ بھیجتا ہوں وہ تھوڑی در تک آ کے آپ کو فون کر لے گا میرے نام سے تو پھر اس کو ہی سمان دے دے گا آپ کو پیسے وہ ہی دے دے گا لیکن ایکسائز اور نارکوٹیکس کے انسپیکٹر نے پہلے اس جگہ کو ٹارگٹ کرنے کا فیصلہ کیا جہاں پر یہ شراب بنائی جا رہی تھی اس جگہ پر ایکسائز نے اپنی رے کی پہلے ہی لگائی ہوئی تھی جی ناظرین اس وقت ہم ایکسائز نارکوٹیک کنٹرول ونگ کے ساتھ موجود ہیں اور جیسے کہ ابھی بات ہو بھی رہی تھی اندر بھی ڈسکشن ہو رہی تھی مشتوہ صاحب موجود ہیں ان کی پوری ٹیم یہاں پر موجود ہے مشتوہ صاحب ابھی تک کیا انفرمیشن ہے اور کتنی وہاں کی ریکی ہو چکی ہے کتنا کنفرم ہے کہ جائیں گے تو وہاں سے کچھ نہ کچھ برامتگی ہوگی ہمارے جو مقبر خاص اس کی انفرمیشن ہے ابھی ہمارے آفیس میں بھی یہی ڈسکس ہوا ہے اب ہم ریٹ کرنے کے لئے جا رہے ہیں ہمیں وہاں کی انفرمیشن ہے کہ وہاں امپورٹڈ شراب جائے وہ بڑی مقدار میں بنائی جا رہی ہے کوپی کر کے اب وہاں پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں کیا پرسانے حال ہے اور کیا چیز ہمیں مل پاتی ہے ابھی پوری جی ایکسائز نارکوٹیک کنٹرول ونگ کی ٹیم جو ہے وہ تیاری کر چکے کافی دن سے اس گرینگ کے پیچھے لگے ہوئے تھے ابھی جو ہے انفرمیشن کنفرم ہو چکی ہے مقبر خاص کی جانب سے بھی آ چکا ہے ابھی یہاں سے ہم ان کی ٹیم کے ساتھ نکلیں گے اور جو آگے کی صورتحال ہوگی وہ آپ کو ٹیلیویزر سٹرین پر دکھا ہوں ہم بھی ایکسائز پولیس کے ہمراہ اس جگہ کو ٹارگٹ کرنے کے لئے نکل پڑے کارخانے میں پہلے ریٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کیونکہ اگر ہم پہلے باہر کے سپلائر کو پکڑتے تو ہمیں کارخانے میں کچھ ملتا ہی نہیں ٹیم ٹارگٹ جب دو نمبر طریقے سے تیار ہونے والی غیر ملکی شراب کی فیکٹری پر ایکسائز ان نارکوٹکس کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے ہمراہ پہنچی تو وہاں کا منظر کچھ اور ہی تھا یہ ایک دور دراز علاقہ تھا جہاں پر لوگوں کی رسائز زیادہ نہیں تھی ہم نے گاڑیوں کو دور رکا اور پھر پیدل اس جگہ کی جانب چل پڑے ناظرین تھوڑا سا لوکیشن سے پیچھے ہیں لیکن دیفینٹی کیونکہ ابھی اگر ہم آگے اس طرح کیمرے لے کے جائیں گے تو کچھ شک ہو سکتا ہے ادھر ہی سے آگے ہیں یہی سے اسی سی ٹیم کو آپ بلانے پہلے میٹھا سارے تیار ہو جو 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 سارے جیسے ہی دروازہ کھلا ویسے ہی ایکس آئس کے عملے نے یہاں پر موجود شخص کو ڈبوچ لیا دھولو دروازہ بٹھا اس کو نیچے بٹھاؤ کیا کہہ رہے پیچھو جو پیچھو جو آجے جی اندر آجے یہ دیکھیں کہ پوری ایک شرابی یہاں پر فیکٹری ہے اور یہ ساری امپورٹیڈ ایک بڑے پتیلے میں شراب بھری ہوئی تھے جسے بوتلوں میں ابھی بھرا جانا تھا یہ دیکھیں بھر کس طرح ہے یہ دیکھیں یہ انجیکشن سے بھر رہے یہ دیکھیں یہ ان کی بوٹلز ہیں اور یہ پورا انہوں نے اپنا سیٹ اپ رکھا ہے یہ سارے امپورٹیڈ ڈگنے یہ ویسی بین ہوتی ہے یہ مصرمہ صاحب یہ بین ہوتی ہے یہ بلکل اس کی سیل جو ہے بلکل بین ہے یہ کہیں بھی سیل نہیں کر سکتے آپ پوری پاکستان کی ٹیرٹری میں اور یہ دیکھ لیں آپ جو لوگ پیتے ہیں جو لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے یہاں پر بڑی تعداد میں غیر ملکی شراب کی بوتلیں اسٹیکرز اور وہ انجیکشن موجود تھے جس کے ذریعے بوتلوں میں شراب بھری جا رہی تھی یہ وہ انجیکشن ہیں جس سے یہ اپورڈڈ ایک ایک بوتل پچیس تیس تیس چالے 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 پچاب جا داروے کی بیچھ رہے ہیں اور اس کو پینے کے بعد اس میں کون سا کمیکل اسٹمال کر رہے ہیں یہ بھی ہمیں نہیں بتا یہ کتنا نقصان دے سکتے ہیں یہ کتنا نقصان دے سکتے ہیں اس کے پینے سے آپ کی آئی سائٹ جو ہے وہ بالکل فارغ آپ کے لنگز آپ کی لیور کگنی سب کچھ فارغ یہ چیزیں دیکھ لیں جنہیں یہ بنایا ہے یہ سرنج دے گیا چیز ہمیں نظر آلہی ہے کہ یہ دکھائیئے گا یہ دیکھیں جی یہ وہ لوگ جو بٹل جو یہ بوتنے کہاں سے لاتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ تو بھی جائر ہے ان سے جب جا کے بات ہوگی یہ ساری امپورٹڈ بوٹل ہیں یہاں پر ادھر ہو بھی کڑو کعنا میں تمہارا کب سے کر رہو ایکام مہینے سے کر رہو مہینے سے کر رہو مہینے سے کر رہو اس کا ہے کہاں پر ہوتا ہے نہیں پتا ہوں یہ اس میں کوئی ان کو مقدار کا نہیں پتا آپ دیکھیں کوئی ان کے پاس کیل نہیں کوئی لیول نہیں یہ انجیکشن کے دروں ان کو ریفل کر رہے ہیں اندر ایتھنس مجھ کر رہے ہیں اور ایتھنس کے کتنی کانٹری ڈال میں وہ کسی کو بھی نہیں پتا کچھ نہیں پتا ہے ایک ایک ایسی نخصان دے ہوتی ہے اگر اس کا ذرا سا بھی سائیڈ افیک ہو جا بگلا کہا جی میں ایمپورٹڈ پی رہا ہوں اور اس کے بعد اس کو کسی قسم کا یہ دیکھیں آپ یہ اس کا کیمیکل پورا رہتا ہے یہ شدید اس میں ایک عجیب سی سمیل ہے کس طرح یہ لوگ لگا رہے ہیں یہاں سے روزانہ کتنی بھٹلیں بھڑھ لے تو تو بیٹا کتنی بھٹلیں بھٹا یہ دو کٹوں ایمپورٹڈ شراب کے ڈبے اور بھٹلے بلکل اصل ہونے کا گمان دے رہی تھی یہ مستبا بھئی یہ کہاں سے دبے یہ سارے دبے اور یہ دھکنے جو اے موسیلی لاہور سے لوگ آردس کر کے آردر پر مانگ بانتے ہیں یہ یہ تو بیلکلی اوریجنل ہے اوریجنل ہے نوباڈی کین جج آپ جتنے بھی پیچھے باکس سارے چیزیں آپ کو ساری چیزیں آپ کو ان کو کہاں سے آرہے ہیں یہ سامننیارے لہر شاہروں نے بتایا کہ لہر شاہروں نے زیارے کافی دن سے جو ایکسائز کی ٹیمیں اس گین کے پیچھے لگی بھی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے دبے جو ہیں یہ لاہور سے ادھر لائی جاتے ہیں یہاں موجود شخص کی نشاندہی پر جب اوپر کا رخ کیا تو یہاں پر بھی بڑی تعداد میں بھری ہوئی بوتلیں موجود تھی جس میں غیر ملکی کئی بڑے نام اور برینڈز شامل تھے اوہو یہ تو پورا انہوں نے سارا تیار مال ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چو بس چو بس چو بس کچھ بچہ بچہ ہار پ بۃ٤ں۔ یہ سääل کر رہہ ہیں اور یہ ساری دو نمبر بوتلیں اور یہ کس تنا تیار ہو رہی ہے کس تنا تیار ہو رہی ہیں کhaitنی نقصان دے آپ لوگ کب سے لگئے تھے حسنا پیش شامل آج کی گھنے کم سے کم تین سے چار ہفتے ہوگئے ہم اس پر آپ کر رہے ہیں اور روز اس پر ساعش تھی ہماروں جو ٹیپ تھی اس کے لئے دو تین جگہ ہم نے مختلف دنیا ریڈ بھی کیے بہت وہاں پہ ہمیں ریکوری نہیں ہوئی یہ فائنل جو ہم نے ریڈ کیا اس میں ہمیں یہ پوری فیکٹری اور یہ چیزیں سائے ریکوری یہ اس وقت میں ایکسائز نارکوٹیکس کنٹرول کی اپنی کار بھی ہے ایک فیکٹری پوری جو جون میں بھی ہمیں بیک تو بیک نارکوٹیکس کنٹرول سن کے ہمیں کام نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ایک بڑا اس وقت نارکوٹیکس نے کام کیا ایکسائز نارکوٹیکس ٹیم نے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اسی بے تہاشاب ہوتے ہیں جو ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہیں اور یہ تمام بوٹلز ہوئے ہیں یہ سپلائے ہونی ہوتی ہیں کراچی کے مختلف علاقوں میں سپلائے ہو رہی ہوتی ہیں لاہور سے جو ہے اس کی بوٹلز اور ڈھکنے آتے ہیں اس کے بعد یہ لوگ یہاں پہ فل کرتے ہیں یہ پورا نیٹورک یہاں پہ کام کر رہا تھا اور ابھی آپ نے دے گا کہ ایکسائز دپارٹمنٹ نے یہاں پر کاروائی کر کے بڑی پہمانے پر یہ بوٹلز جو ہیں یہ سب کی ہیں ایکسائز اینڈ نارکوٹیکس دپارٹمنٹ نے سارا سامان اپنی گرفت میں لے لیا جی ناظرین ابھی ایک شخص وہاں سے پکڑا ہے ایک ٹھیک ٹھیک سامان بھی پکڑا گیا ہے مشتہو بھائی اب تک کیا جو آپ لوگوں نے بات کی اسے کچھ پتہ لگا ہے ہم نے دو جگہ پر ریٹ کیا ہے دو فیکٹریوں میں آپ کے سامنے جہاں پر ہم گئے ہیں جہاں سے سامان ریکاور ہوا ہے اب اس کو لے کے آئے ہیں فردس پر انٹیروگیٹ کرتے ہیں اس ملزم نے سچ بتانے میں ہی آفیت سمجھی وہ شہباز اور شہزاد آتے ہیں کانا سے آتے ہیں یہ نہیں پتا بس مال ریڈی ہے لے کے آجازہ کتنا سامان ریڈی ہے دو پیٹیو پا بولو تا کتنے کی بیشتر ایک بوتل مجھے نہیں پتا ہے کہ میں تیاری مال ریڈی ہے مجھے پتہ تو سب چل جائے گا تمہیں اندر جاؤں گے تو کتنے کی بیشتے ہو کتنے کی مطلب چوبیس ڈار پندرہ ڈار کیا طریقے کا رکھا ہے بیس ہزار تک کی بیشتے ہیں کبھی وہ کسٹومر بنانے کے لئے سترہ کی دیتے ہیں اٹھارہ کی دیتے ہیں کنے کتنے پیسے ملتے ہیں مجھے تیاری ملتی ہو کتنی دو ہزار روپے دو ہزار روپے روپے ساٹھ ہزار روپے تو تم بھی کما رہے ہو اور اگر سستے بستے میں دلا دے تو بوتل تو اور بھی ملتے ہیں تو پیتے ہو آپ نہیں میں نہیں اچھا یہ جو بناتے ہیں تو تمہیں تو بنانی نہیں آتی تم تو ایسی انجیکشنوں سے بھر رہے ہو تو کوئی پی کے مرمرا چاہے پھر مجھے وہ کہتے ہیں یہ مجھے ان چیزوں پر نہیں پتاتے ہو ہمارتا نہیں ہے کل یہ شباز کب کب آتا ہے تمہارے پاس ان کی ٹائمنگ کا نہیں پتا جب بھی آجا ہوں خود ہی آتے ہیں بس ہمیں ہی آنظر کر دیتے ہیں اور سمان کو لینے آتا تم سے وہ یہ ہی آتے ہیں دونوں بھائی گاڑی میں گاڑی کس کی ہے انہی کی ہے دو گاڑیا اچھا یہ جو ڈیلیوری ٹیلی فون پر ہوتی ہے تمہارے پاس ہوگا نا کوئی ریفرنس ہوگا ہوگا اس کا نمبر نکالو موبائل اس کے موبائل میں سارے نمبر ہوگے ہوگا نا ریفرنس منگائیں گے تو لے آئے گا یہ بھی ان کو بھی ٹرائپ کیا جائے دیکھتے ہیں نا جسنا ڈیلیوری ہو رہی ہیں اس کو ساتھ لے چلتے ہیں پہلے فون کرتے ہیں اس کو بھی ساتھ بٹھاتے ہیں اور ریٹ کرتے ہیں وہاں جا کے جہاں پہ یہ بندے کو بلوائے گا تو اس بندے کے ثروہ ہم وہ سامان بھی دیکھتے ہیں آگے فردر ریکاور کر دیتے ہیں کارخانے سے پکڑی جانے والی شراب کے بعد اب باری تھی اس شخص کو ٹارگٹ کرنے کی جو اس کی سپلائی کرتا تھا اور اس سامان کو آگے پہنچایا کرتا تھا ایکسائز ان نارکوٹیکس کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے انسپیکٹر مشتبہ اپنی ٹیم کے ہمرا اس شخص کو پکڑنے کے لیے نکل پڑے اس پوائن پہ جا رہے ہیں اس پوائن پہ پہنچ کے وہ جب گاڑی آ کے رکے تو آپ نے اس کے پاس جانا ہے اس کو انگیج کرنا ہے تھوڑی در باتوں میں لگا کے کوشش کرنا ہے کہ گاڑی کی چابی اس طرح نکال لو آف کر دو پھر اس کے بعد پھر ہم لوگ اوپر سارے ریٹ کر لیں گے ٹھیک ہے کلئر ہے یہ ایک سنسان جگہ تھی اور یہاں پر ایک گاڑی نے آکار ڈیلیوری دینا تھی دیکھنا گاڑی والا جب آتا ہے نا تو اس پر نظر رکھنا ہے تھوڑی ہی دیر بعد ایک گاڑی آ کر رکھی جس نے انٹیکیٹر کے ذریعے اشارہ دیا ایک سائز اینڈ نارکوٹیکس کا ہی ایک اہلکار اس شخص کی غیر ملکی شراب کی سپلائی لینے گیا پلان کے مطابق ایک سائز اینڈ نارکوٹیکس کی ٹیم نے اس شخص کو فوری طور پر پکڑ لیا باہر نکال اس کو باہر نکال ہیچے کر اس کو پچھے گاڑی چیک کرو چیک کرو گاڑی پوری چیک کرو آپ موبائل لو اپنا لی واپس گھماؤ سارے چلو چلو تھانے کی طرف چلو چی ناظرین دوسری کاروائی کرتے ہوئے بڑی تعداد میں آپ اس وقت شراب بھی برامت کردی گئی اور جو گاڑی میں بندہ جس سے ٹیلی فون پر بات ہوئی تھی وہ یہ بندہ تھا جو سپلائی لے کیا نام ہے تمہارا مرے نام امان امان کب سے کرو یہ کام یہ ڈائی سال سے کون کرتا ہے فون کس طرح سپلائی پہنچاتو بتاؤ ذرا بڑا کس کا مال کس کا ہے امان یہ شہباس کا ہے اور یہ کب سے تم گاڑی میں سپلائی کر رہے ہو یہ سر ڈائی سال سے کون فون کرتا شہباس شہباس کون کرتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ ڈیلیوری یہاں پہ دے دو تو وہ میں جا کے دے دیتا تھا ٹھیک ہے اچھے یہ بتاؤ تمہیں کتنے پیسے ملتے ہیں سر اس کے مجھے تین ہزار روز کے پردے کے ساپ سے ملتے تھے اچھے تمہیں بتاؤ کہ یہ جو شراب ہے تو ایسی غلط ہے اوپر سے یہ جو ایمپورٹڈ ہے یہ دو نمبر بنائی جا رہی ہے جی بالکل سر پتہ تھا تمہیں جی تم یہ پورے کراچی میں اس طرح گاڑی میں سپلائے دیتے گھومتو ہو تو تمہیں کو پکڑتا نہیں ہے نہیں سر وہ علاقہ پولیس تھی وہ کچھ خرچہ برچہ دے کے جان چھوڑا لے دیتے مارال جی ابھی تو مزید انٹیروگیشن ہوگی اور جس طرح گاڑی ملے گی جس طرح گاڑی استعمال کر رہے ہیں ایسی گاڑیوں پر شک بھی نہیں جاتا یا تو کئی بڑی گاڑی ہو تو بندے کا شک جاتا ہے ان کا طریقہ واردات ہے یہ سیف ان سیمپل رہ کے یہ کروائیاں کرتے ہیں نہ ہائی پروفائل رہیں گے نہ بڑی گاڑیاں ایسی گاڑیاں جن کو پولیس بھی روکتی نہ ہو اور بعض دفعہ یہ اپنے فیملی کے لوگوں بھی ساتھ بٹھاتے ہیں فیمیلز کو لیڈیز کو بچوں کو تاکہ یہ ڈیلیوری آسانی سے کر سکیں اور ان کا طریقہ واردات ہی ہے یہ اسی طرح یہ چیزوں کو یہاں سے موف کرتے ہیں مومنٹ کرتے ہیں اور ان کو بڑی اسپیسیفک جگہیں بنائی ہوئی ہیں بہت ساری پارکنگ انہوں نے ہسپیٹل کی یوٹلائز کی ہی ہے کہ ہسپیٹل کی پارکنگ میں گاڑی کو یہاں کھڑا کر رہتے ہیں اور پھر ایس پر انفرمیشن اور ایس پر ان کو جو آگے کی ڈیمانڈ آتی ہے اس پر اس کو گاڑی کو وہاں سے موف کرتے ہیں ایسی جگہوں کا بھی استعمال کیا جاتا ہے ہسپیٹل کی پارکنگ یا اور دوسری ایسی جگہوں کی پارکنگ جہاں پر لوگوں کا شک نہ جائے اس کے بعد وہاں سے ڈیلیوری پہنچا جاتی ہے لیکن اس وقت ایک بڑی کاروائی آپ نے دیکھی جو ایکسائز ڈپارٹمنٹ کورنگی نے کی ہے نارکو ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے اور اس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں دو نمبر طریقے سے تیار ہونے والی امپورٹر شراب پکڑی گئی ایک تو شراب ویسے ہی نقصانتے چیز ہے جس کی ممانعت اسلام میں آئی ہے لیکن اسے بھی دو نمبر طریقے سے بنانا کسی کی جان کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ عاطف رحمان صاحب موجود ہیں سیکرٹری ایکسائز ان ٹیکسیشن ہے اسلام علیکم سر سر سب سے پہلے ہم یہ جانا شائیں گے کہ ابھی آپ کو چارچ سمالے ہوئے یہاں پہ دو سال ہوئے جب یہاں پہ آپ چارچ سمال رہے تھے تو کن چیزوں پہ آپ کا زیادہ فوکس تھا اور آپ نے آنے کے بعد ان دو سالوں میں کن چیزوں پہ زیادہ کام کیا ویجن ایک تو یہ تھا تو کم ہارڈ آن نارکوٹیکس نمبر ون اور ٹیکسیشن کے حوالے سے جو میرا ویجن تھا وہ یہ ہے کہ منیموم انٹریکشن جو ہمارے فنکشنریز ہیں اور پبلک کا منیموم انٹریکشن تو اس سلسلے میں الحمدللہ دو سال میں یہ میرے پاس پڑا ہوا ہے جو ہم نے کاروائیاں کی ہیں منشیات کے خلاف جو کیسز پکڑے ہیں اور اس میں جو دوسری ایک سائز ان ٹیکسیشن سائیڈ ہے اس پہ یہ ہے کہ ہماری آن لائن پیمنٹ کا سسٹم جو ہے وہ روبسٹ ہے اس کے علاوہ ہم نے یہ کیے جو بھی وہ پیمنٹ کرنا چاہے تو آن لائن ہمارا پورٹل ہے اس پہ ہو سکتی اور اس وقت ہماری زیادہ تر پیمنٹ جو ہے وہ آن لائن ہوئے گی اچھے سر ابھی یہ بھی ایک آپ لوگوں کی طرف سے ایک کام بہت اچھا ہونے جا رہا ہے کہ لوگ گاڑیاں خریدتے تھے اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا تھا کہ جی میں نے گاڑی خرید لیے میں اپنے نام کرائی نہیں رہا ہوں اس پر سر کیا آپ لوگ چیز لانے ہیں وہ بھی بڑی زبدست چیزیں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا اس کے لیے ہم جو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہوگا کہ اگر آپ جو سیلر ہوگا جب وہ گاڑی بیش دے گا تو وہ جا کے نادرہ کا جو ان کا سرویس سینٹر ہوگا وہ جا کے وہاں پہ بائیومیٹرک کرا دے گا وہاں سے کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو جائے گا لیمیٹڈ پیریٹ کے لیے ترٹی دیز اور سکسٹی دیز اس دوران میں مجھے جا کے ان تیز دنوں یا ساٹھ دنے جو بھی ہے اس میں مجھے جا کے وہاں پہ بائیومیٹرک مجھے اپنے نام کرانی ہوگی اگر وہ میں نہیں کر رہا ہوں گا تو ڈیلی بیسز پہ ہیوی فائنٹس اور اس میں گاڑی ڈی ریجسٹری بھی ہو سکتی ہے سر اگر ہم نارکوٹیکس کی بات کرتے ہیں تو کافی کام ہم ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے جانب سے دیکھ رہے ہیں سر یہ اتنی ایک تو نتنے قسم کی ڈرگز ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور نوجوان نسل اور ایڈیوکیشن انسٹیٹوٹ میں بہت پہل رہی ہیں آپ کے سمجھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ملٹیپل فیکٹرز ہیں ایڈیوکیشنل انسٹیوشن میں بہت بڑا پرابلم ہے ایڈیوکیشنل انسٹیوشن میں ہم جو پرابلم فیس کر رہے ہیں اس کی مینجمنٹ کی طرف سے ہمیں وہ کاپریشن جو ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا ہے جو کہ ہونا چاہیے جبکہ اگر وہ ٹھیک ہے ان کو یہ پرابلم ہوتی کہ ہمارا نام نہ آئے بغیر نام لائے بھی اگر وہ آپ کے ساتھ مدد کریں تو سر اس میں بڑی روکتام ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے جی میرے خیال میں آپ کی بات صحیح ہے ان کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے لیکن فی الحال ہمیں وہ تعاون نہیں مل رہے ہیں جو ہم ان سے ایک سپیکٹ کر رہے ہیں اج سرکر ہم دو سالوں کی بات کریں تو کتنی ڈرگز اندازن اب تک آپ لوگوں نے پکڑی ہے ایکسائز ڈپارٹپن دو سال کے دوران کنسولیڈیڈر فگر میں آپ کو بتا رہا ہوں قریباً کوئی تین سو چودہ کیسز ہم نے ریجسٹر کی ہیں تین سو پندرہ پرسن اریسٹڈ سکسٹی فور وییکلز ہم نے کنفیسکیٹ کی ہیں تین سو بارہ کلو ہیروین ایک ہزار آٹھ سو تیس کلو ہشیش ایک ہزار پانچ سو چپن کلو کینیبس پانچ سو تریسٹھ فورن لکرز کی باٹلز پانچ سو بائیس بیر ایلیسٹ لکر جو کہ یہ لوکل جو منفیکچر ہوتی ہے کچھی شراب جیسے کہتے ہیں وہ آٹھ ہزار تریسٹر لٹر ایک اور ایک سو ستر باٹلز اس کے علاوہ یہ جو آئیس ہے تقریباً چار کلو قریب آئیس اور ویڈ وہ تقریباً پانچ کیجی کی قریب ہے آپ کی دو سال میں ایک بڑی ہمیں کانٹیٹی میں نظر آ رہی ہے کاروائیوں ہوتی ہیں ایک میری اپنی اوبزرویشن ہے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں ایکسائز ڈپارٹمنٹ اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ ریوینی جنریٹ کر کے دیتی ہے لیکن سر میری اوبزرویشن کے مطابق جو میں نے اب تک کام کیا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس اتنے ریسورسس نہیں ہیں اس طرح آپ فل اکپٹ نہیں ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ لوگ کے اپنے کوئی ہاؤز نہیں ہیں ٹیکسیشن ہاؤز یہ ہو جتنی بھی بلڈنگز ہیں وہ رینڈ پر ہے سر اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ فل اکپٹ نہیں ہیں اس طرح آپ لوگ کو نہیں چیزیں ملتی ہیں ایکسائز ڈپارٹمنٹ کو نہیں ملتی جو سب سے زیادہ ریوینی جنریٹ کر کے دے رہا ہے اس میں آپ کی بات بالکل صحیح اوبزرویشن ہے ایکسائز ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بہت ہی انڈر ایکسائز ڈپارٹمنٹ ہے ریسورسز کے ہمارے پاس سخت کمی ہیں ہمارے پاس گاڑیوں کی کمی ہیں ہمارے پاس آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم لیڈ نارکوٹکس کنٹرول ایجنسی ہے ہمارے پاس وہ جو بیسک واکی ٹاکی سیٹس ہوتے ہیں وہ نہیں آمی لیتا تو بالکل اوبزرویشن آپ کی ویلیڈ ہے اس سلسلے میں ہم حکومت سے بھی جو ہے ان سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ جو ہمارے ریسورسز ہیں یہ جو اٹلیسٹ یہ واکی ٹاکیز اور یہ گاڑیوں کا ہمارے لیے بندبست کریں ساتھ ہی ساتھ ہم نے یو این او ڈی سی جو یونائٹڈ نیشن ارگنیزیشنز اور ان ٹرکز اینڈ کرائیمز ان کو بھی انگیج کیا اور وہ بھی ہمارے ساتھ اچھا خاصت تعاون کر رہے ہیں ایک بیچ ابھی ہمارا یو ایس ایٹ ٹریننگ کے لیے گیا تھا انہوں نے ہماری نیڈ اسیسمنٹ کی ہے تو وہ واکی ٹاکیز ہمیں پروائیڈ کریں گے اس کے علاوہ ہماری کپیسٹی بیلڈنگ فریننگ کریں گے تقریباً کوئی پچیس تیس کی قریبی بھی انہوں نے ہمیں یہ جو ٹیسٹنگ کٹس ہیں وہ پروائیڈ کیے ہیں تو نیڈ اسیسمنٹ ہماری ہو جائے تو میرے خیال میں اگر گورنمنٹ کے ساتھ افیکٹیولی ٹیک اپ کر دیا جائے تو وہ بھی ہو جاتا ہے فور ایگزامپل ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے جو آپ نے سیوک سینٹر ہمارا دیکھو گا وہ دیٹس ان شیمبلز کتنی پبلک دنیا آتی ہے تو اس کے لیے ہم نے تقریباً ٹوہرنڈ ففٹی ملین کا سفرینثنگ آف ایک سائز دیپارٹمنٹ اے ڈی پی سکیم ہم نے وہ اپروف کرائی گیا تو انشاءاللہ اس کی حالت بھی کچھ بہتر ہو جائے گی لوگوں کو کچھ صحیح بیٹنے کی جگہ ٹوہرنڈ وغیرہ وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا تو یہ نیڈ اسیسن ہماری کمپلیٹ ہو جائے تو انشاءاللہ پھر یہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ ٹیک اپ کریں گی کہ ہمیں جو بیسک ریسورسز ہیں یہ پروائیٹ کریں اچھے سر کیونکہ نارکو ٹیکس ایک بڑا ایمپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے اور آپ لوگ بڑا اس میں کام بھی کرتے ہیں ہمیں نظر آ رہے ہیں عمومن لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ جی اگر کوئی مشاہد بگری ہے تو ہم پولیس کو بتائیں بہت سو لوگ ڈڑتے بھی ہیں پولیس کو بتاتے ہوئے آج اب کے آپ کا جو دپارٹمنٹ ہے وہ پروپر اس پہ ہی کام کرتا ہے تو سر کوئی ایسے نمبرز ہیں کہ اگر لوگ انفرمیشن آپ کو دہنا چاہ رہے ہو یا آپ کی ٹیم کو ظاہر ہے دیفنیٹی نوٹ آپ کو اگر کوئی انفرمیشن دہنا چاہ رہے ہو تو ان کا نام بھی سے غیراز رہے اور ان کی انفرمیشن بھی پہنچ جائے کوئی ایسا آپ نے سسٹم بنایا ہے جی بلکل جی ہمارا یہ ہیلپ لائن ہے نمبر میں یہاں پہ کہہ دیتا ہوں تاکہ لوگ بھی اس کو نوٹ کر لیں ڈبل نائن ٹو زیرو ٹری ون ٹو سیون یہ راؤنڈ کلاک جو ہے یہ مینڈ ہوتا ہے اور ہمارا آپریٹر جو ہے وہ لوگوں کی شکایات بھی اور ان لوگوں کا نام بھی جو ایسی غیراز میں رکھا جاتا ہے کیونکہ ٹیکس پہ بھی کرتی ہے اور ایک حرکی سے ہماری ریڈ کی ہڈی ہوتی ہے ان کی لیے سر کچھ آپ لوگوں نے کیا ہے کیونکہ ان کے ٹیکس کے حوالے سے بھی بڑے ان کے پرابلم رہتے ہیں کہ کہاں جائے کیا نہ جائے تو ان کی لیے کوئی فیصلیٹ کیا ہے آپ لوگوں نے آپ نے ان کو کوئی نے یہ کیا کہ فیلال ہم نے اپنا کورنگی اسوسییشن اور سائٹ اسوسیشن ان کے ساتھ ہم نے میٹنگز کی ہیں اور میٹنگز کے بعد ہم نے ان کو فیسیلیٹیشن ڈیسکز بنا کے دیئے ہیں جو کہ پروفیشنل ٹیکس اور پروپٹی ٹیکس ان کو ادھر ہی اس ڈیسک سے آکے اپنا وہ نوٹس لے لیتے ہیں اور ادھر ہی وہ پی کرتے ہیں تو انہوں نے کافی سراحہ بھی ہے اس پر ہمیں بڑے اپریشییشن لیٹرز بھی لیں اور آہستہ آہستہ اچھا اسی طرح موٹر ریجسٹریشن یہ ہم نے پروفیشنل ٹیکس اور اس کے لیے سٹارٹ کیا تھا اور اب ان کے لیے ہم نے موٹر ریجسٹریشن کے فیسیلیٹیشن ڈیسک وہ بھی بنا کے دیئے ہیں تو اس کو ہم باقی جو اسوسییشنز ہیں کراچی میں ان کے ساتھ بھی رول آؤٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ اس طرح چلیں یہ ایک بڑا اچھا حمل ہے کیونکہ لوگ بڑا پریشان رہتے ہیں اور پھر بہت سے لوگوں کو جیسے کہ سر نے بتایا کہ یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ٹیکس آیا ہے کس چیز کا ہے ہمارے پاس بھی کالز آ رہی ہوتی ہیں تو اس کی سائنس کو سمجھنے کی چیز ہے آپ سمجھ لیں تو کوئی آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا باقی جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ آن لائن بھی سسٹم ہے آپ آن لائن بھی پی کر سکتا ہوں اس میں آپ کا کسی سے تعلق نہیں ہوگا سر کوئی میسیج دیکھنے والوں کو سندھ کی عوام کو کوئی آپ کا پیغام منشیات کے خلاف جنگ جو ہے تو اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور یہ جو ہے اس پہ آنگ مند رکھنا میرے خیال میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے مستقبل کے ساتھ زیادتی ہے ٹیکسیشن کے حوالے سے ایک دفعہ پھر میں یہ کہوں گا کہ ٹیکس ایڈوکیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اویرنس کے آپ کو پتا ہو کہ یہ اسیسمنٹ کس طرح ہو رہی ہے اگر آپ کو پتا ہو کہ اسیسمنٹ کس طرح ہو رہی ہے آپ کو کوئی بلیک پیل نہیں کر سکتا ہے بڑا ایزی ہے ہمارے پورٹل پہ جائیں وہاں پہ تمام ٹیکسز ان کی تمام ڈیٹیلز لکھی ہوئے کہ وہ کیسے ایسے ہوتے ہیں بلکل جی تمام دیکھنے والوں کو یہ میسج بھی ہے ٹیکس کے حوالے سے بھی آپ نے سنو منشاعت واقعی میں ایک لانت ہے نوجوان نسل کو بری طرح تباہ کر رہی ہے ایکسائز ڈپارٹمنٹ اور بھی جو ڈپارٹمنٹ سے اس پہ اپنا کام کر رہی ہوتے ہیں پاکستان میں جہاں ہر چیز کی نقل ہو رہی ہے وہیں آج ہم نے آپ کو دکھایا کہ غیر ملکی شراب کی بھی دو نمبر طریقے سے تیاری ہو رہی تھی اگر کوئی شخص اس کو پی کر اپنی جان سے جاتا ہے یا پھر کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ جو غیر ملکی شراب اس نے پی تھی وہ ایک کچھی شراب کی مانن تھی موسیقی